بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی بہترین حکمت عملی کی بدولت بازی پلٹ دی ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو اشیاء بھی بتائیں گے کہ حامد میر کو مریم نواز کی غلامی مہنگی پڑ گئی عوام کے ہاتھوں تاریخی چھترول ہوئی ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں تمام در تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جیسا کہ آپ کے علمے میں ہے کہ گجرانوالا میں گیارہ جماعتوں کا ایک آج ایک سیاسی دنگل ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے تھے بڑی بڑی کیا سرین کی جا رہی تھیں اور پچھلے ایک ماہ سے یہ شور مجھا جا رہا ہے کہ جو گجرانوالا کا جلسہ ہوگا وہ حکومت کے خاتمے کی بنیاد رکھے گا اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مولانا فضلما یہ جو تین ایک سیاسی خاندان ہیں ان کی جانب سے یہ دعوی کیا جا رہے تھے کہ جو گیارہ جماعتیں ہیں یہ اب گجرانوالا میں عوام کو اور پاکستان کی پوری قوم کو اکٹھا کریں گی اور حکومت کو یہ بتائیں گی کہ جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے جس طریقے سے جو جلسہ تھا صبح گیارہم بجے جو ان قیدین نے اپنے اپنے گھروں سے نکلنا تھا شام پانچ بجے کے قریب اور سات بجے کے قریب جو خطابات ہونے تھے جلسہ جو آٹھ بجے کے بعد وائنڈ اپ ہونا تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی مرکزی قیدین کے جو خطابات ہیں وہ شروع ہونے ہوئے اور جو جلسہ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رات کو جائے گا بارہ ایک دو بجے تک لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی جو جلسے میں جو لوگ موجود ہیں جس طریقے سے ایک پنڈال کو بنایا گیا ہے ایک اتنا بڑا گرونڈ ہے جو گرونڈ کے درمیان میں جا کر انہوں نے سٹیج کو تیار کیا اور اس کے بعد جو کرسیاں جس طریقے سے لگائی گئی ہیں ایک جو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے پیش نظر آلنا کہ یہ گیارہ جماعتیں تھیں اگر یہ تھوڑے تھوڑے لوگ بھی ساتھ لے کر آتے تو ان کو کرسیاں لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو ان اپوزیشن جماعتوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپس میں ان کا جو اعتماد ہے وہ ایک دوسرے پر نہیں ہے اور جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ان کی نکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ کی گیم ہے کہ اگر یہ ایک جماعت جو ہے مسلم لیگ نون ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن کی تو اس کا کریڈٹ کون لے گا بلاول زرداری کہتی ہیں کہ یہ جو مولا فضرمان کے پاس سنگ گیم چلی جائے مولا فضرمان یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ نہ لے کر جائیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم عمران خان اگر آپ پچھلے بائیس سالوں سے مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ ان لوگوں کے خلاف اٹھیں گے جب بھی ان لوگوں کی حقیقت عوان کو بتائیں گے اور یہ جو چور ڈاکویں پھر ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں گے اور آج آپ نے دیکھا کہ گجرانوالا کا جو سٹیج ہے اس پر تمام جو چور اور ڈاکویں وہ ایک سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سٹیج پر آپ کو بلاول زرداری نظر آئیں گے اس سٹیج پر آپ کو نظر آ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی کہ عمران خان اور زرداری بھائی بھائی ہیں اور جو کہتے تھے کہ بنی گالا اور جو بلاول ہوس ہے یہ ہامنوالا ہے تو آج سارے ایک پیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مقصد جو مشن ہے وہ ہے عمران خان کو گھر بینہ لیکن عمران خان کی بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ عمران خان کو بہت زیادہ فورس کیا گیا اداروں کے جانب سے اور ایجنسیوں کے جانب سے رپورٹ دی گئی کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جو افرادی قوات اکٹھی کرنے کی کوششی کر رہے ہیں اس میں دشمن اناثر جو ہیں وہ اس سے فیضہ اٹھا سکتے ہیں ان کو اجازت نہ دی جائے اور جو ان کو کنٹینرز کے ذریعے اور پکڑ دکڑ کے ذریعے ان معاملات کو روکا جائے لیکن عمران خان نے کہا کہ ان اپوزیشن جماعتوں کو اپن میدان دیا جائے اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے تو یہ جلسہ کریں اگر انہوں نے ریلیا نکالنی ہے تو ریلیا نکالیں اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو یہ لانگ مارچ کریں لیکن یہ خود عوام کے سامنے بے نکاب ہوں گے عوام کے سامنے ان کی جو صورتحال ہے وہ خود بخود یہاں ہو جائے گی اور آپ نے دیکھا کہ جو گجرنوالہ کا جلسہ ہے گیاران جماعتیں مل کر بھی اس پینڈال کو نہیں برپہیں ان کو کرسیاں لگانی پڑیں اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جو حامد میر صاحب ہیں مریم نواز کی وفاداری میں اس قدر حواس باختہ ہو چکی ہیں اس قدر وہ مریم نواز کی وفاداری میں آگے بڑھ چکی ہیں کہ انہوں نے کل سے وہ گجرنوالہ میں موجود ہیں اور کل سے وہ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کل سے وہ اداروں کو اور وزیراعظم عمران خان کو ایجنسیوں کو ڈرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ اب ان کے ساتھ نکل چکی ہے جو گجرنوالہ کا جلسہ ہے آج بھی حامد میر نے یہ کہا کہ جو عوام ہیں اور یہ جو ایک سمندر یہاں پر موجود ہے ابھی تو قیدین یہاں تک پہنچے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ عوام جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے اگر یہ لوگ کرپٹ ہیں اگر یہ لوگ چور ہیں اگر یہ ڈاکو ہیں تو پھر ان لوگوں کے ساتھ عوام کہاں صحیح ہے لیکن حامد میر یہ بول جاتی ہیں کہ یہ جو عوام ہے پچھلے ایک ماہ سے تنظیموں کو ٹرگر دیئے گئے لوگوں کو اس حوالے سے کہا گیا کہ دوسرے جانب یہ صورتحال ہے کہ آپ حامد میر کا ٹویٹر اکاؤنٹ جا کر دیکھیں تو آپ کو حامد میر کی جانب سے آج انہوں نے مریم نواز کی وفاداری کا حق ادا کی ہے کہ حامد میر جناب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کنٹینرز کی جو سیکورٹی کے لیے جو ان لوگوں کی سیکورٹی کے لیے جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئے ہیں کہ کوئی دشمن اناثر جو ہے اسے فیدر نہ اٹھا سکے تو اس کی تصویریں بنا کر ویرل کی جا رہی ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ ایک عامر ہیں یہ ڈکٹیٹر ہیں یہ جمہوریت جو ہے یہ اس جماعت میں نظر نہیں آتی یہ جو حکومت ہے یہ جمہوریت کا نام لیتی ہے لیکن اب یہ جو ہے یہ پوزیشن جماعتوں کو جلسہ نہیں کرنے دی رہی ساتھ یہاں میں جمیر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان جو کہتے تھے ایک اور انہوں نے ٹویٹ کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صحبت ابھی یہاں تک پہنچی نہیں ہے میرا ابھی رابطہ ہوا ہے مولانا فضل رومان سے اور صورت یہ ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ جتنے لوگ پنڈال میں موجود ہیں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوڑکوں پر موجود ہیں یعنی کہ مکمل طور پر ایک آپ کو ترجمانی نظر آ رہی ہے مکمل طور پر آپ کو جو ہے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو حمد میر ہیں منصور علی خان ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ آج کیا عمران خان جو ہے وہ صیفہ دے دیں گے وہ عمران خان جو کہتے تھے کہ اگر پانچ سو لوگ نعرہ لگا دیں میرے خلاف اور مجھے کہیں گو عمران گو تو میں صیفہ دے دوں گا تو کیا آج وہ صیفہ دے دیں گے اسی طریقے سے آسمہ شرازی کا حساب لگائیں آسمہ شرازی نے ایک ٹویٹ کیا کہ آج کا دن جو ہے وہ ٹویٹر پر بھی ویڈیو جائے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تو پھر اس کو ہم کس چیز کا نام دیں یعنی کہ اگر ٹویٹر پر بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی سازش ہے یہ عمران خان نہیں عمران خان جو ہے یہ اپوزیشن کا جو جلس ہے اس کی جو کوری جائے اس کو نکام بنانے کی کوششی کر رہے اور اس سے بالکر ایک ماریم نواز کے ایک اور بڑے وفادار ہیں سلمان غنی دنیا ٹی وی پر وہ اپنا ایک پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں کورم بھی لکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آج تو حکومت کے لیے مار جانے کا مقام ہے جو اس اپوزیشن جماعتیں نے ایک سرپرائز دیا ہے اور انہوں نے جو پوری عوام کو آج اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پر تو آج تو اپوزیشن جماعتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کو گھر جانا چاہئے اب یہ جو معاملہ ہے یہاں پر رکنے والا نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صافی حضرات جن کا کام یہ ہے کہ آپ حقائق عوام کے سامنے رکھیں اور آج تو ہم یہ توکو کر رہے تھے کہ محمد میر جیسا بندہ آج تو اپوزیشن جماعتوں سے یہ سوال کرے گا کہ وہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کی انتخابی مہم چلے تھی پیپلز پارٹی کے خلاف اور وہ پیپلز پارٹی جس نے پچھلے آپ کو مسلسل آٹھ نو سالوں سے چوڑ ڈاکو کہا گیا اور کس طریقے سے شریف خاندان کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہیں تو آج وہ سب ایک پیج پر موجود ہیں آج ان کو سوال کرنے چاہیے تھا مولانا فضل رومان سے بھی کہ آپ تو کہتے تھے کہ رات کو مجرے ہوتی ہیں رات کو جل سے نہیں ہوتے تو آپ کا جو پنڈال یہاں پر سجا ہوا ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو اس بارے وہ سوال کرتے اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان جماعتوں سے سوال کیا جاتا کہ آپ تو کل تک کہہ رہی تھی کہ جو عمران خان اور زرداری ہیں یہ بھائی بھائی ہیں تو آپ سب یہ ایک پیج پر اکٹھے ہوئے ہیں لیکن حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عوام ہیں یہ اب جلسے سے بھی کام آگے نکل چکا ہے یعنی کہ ابھی بھی حامد میر صاحب وہ عوام کو اور حکومت پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتیں ہر روز جلسہ کریں یہ کر سکتی ہیں یہ ہر روز لونگ مارچ کریں یہ کر سکتی ہیں لیکن یہ اگر کہیں کہ ان کو این ارو ملے گا کوئی ڈیل ملے گی یا ڈھیل ملے گی تو یہ ناموم کے نئے چاہے میرے اقتدار جاتا ہے چلے جا اور آپ کو پہلے بھی عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اس خاندان کو یہ دو جو خاندان ایسی خاندان جو این ارو کے چکروں میں ہیں جو ڈیل کے چکروں میں ہیں اور جو صرف اپنی لوٹی عدولت کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں جو اپنی لوٹی عدولت کو بچانا چاہتی ہیں تو ان لوگوں کو جو این ارو ہے وہ نہیں ملے گا اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو جلسہ ہے وہ گجرم والا کا جلسہ ہو گیا ہے یعنی کہ ابھی جو خطابات ہیں جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تو جو مرکزی قیدین ہیں ہم کے خطابات بھی شروع ہو چکے ہوں گے لیکن اب آگے کا جو مسئلہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کیا ایک پیج پر اکٹھی رہ پائیں گی آج بھی بلاول زرداری کی جانب سے ایک بیان سامنے آئے کہ ہم تو اس حکومت کو گرانے کے لیے نہیں نکلے ہمارے جو مقصد ہیں وہ کچھ اور ہیں جب یہ سوال کیا گیا مولانا فضرمان سے کہ بلاول زرداری تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ حکومت گرانے نہیں جا رہے آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا ختم ہو جائے گا تو پھر اس پر مولانا فضرمان جو ہیں وہ سیکھ پا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ گجرانوالا جب ہم پہنچیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ہم کس مقصد کرے جا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اندرونے خانہ آج بھی ان کے اختلافات ہیں اور دوسری جانب جو خواجہ آصف نے آج سٹیج پر کھڑے ہو کر ایک وزیراعظم عمران خانی کے لیے ایک وزیراعظم کے لیے جو زبان استعمال کی ہے مزید کے بعد یہ چیز ہے کہ آپ کے سیاسی اختلافات اپنے جگہ بجا ہر جماعت کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن آپ جب عوام میں کھڑے ہو کر ایک منتخی وزیراعظم کے لیے ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو سیاسی تربیت ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جاتی ہیں کہ آپ کی جو سیاسی تربیت ہے وہ کس انداز میں ہوئی ہے برحال حامد میر صاحب مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اجنسیاں بتاتی ہیں پچیس ہزار تو حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لاکہ مجمع ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارا ملبع جو ہے وہ عمران خان پر ڈالا جائے حالانہ کے وزیر داخلہ کے بیان سامنے آ چکا ہے اور اس سے باڑھ کر ساری حکومتی وزراء کو آپ چھوڑ دیں آج جو مریم نواز جلسے میں پہنچی ہے مولانا فضل مان پہنچ چکے ہیں بلاول زرداری پہنچ چکے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تو عوام تھی ان کو تو کسی میڈیا نے کہیں پر بھی نہیں دکھایا کہ کوئی ایک کنٹینر جو ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے جو کرینے ساتھ لے کر آئے تھے مریم نواز کے ورکرز ان کی جانب سے کوئی وہاں پر کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کوئی ہنگامہ ہوئے تو کہیں پر بھی کسی میڈیا نے یہ چیز نہیں دکھے بارال جو ہمارے میڈیا کے حضرات ہیں وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ سارا ملبہ جو ہے یہ عمران خان پر ڈالا جائے مقصد یہ ہے کہ عوام کا اگر اعتماد حاصل کرنا ہے تو عوام جو ہے وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ جو کرپشن بچانے کے لیے کون نکل ہے ابو بچاؤ مہم چلانے کے لیے کون نکل ہے اور پاکستان کے بہتری کے لیے کون کام کر رہے یہ فیصلہ نہ تو آپ نے کرنا ہے نہ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے یہ عوام نے کرنا ہے برحال دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے اس مشن میں کس قدر کامیاب ہوتی ہیں اس حوالے سے جو بھی انفرمیشن آ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کا حامیہ ناصر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ